امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان کے بیلیسٹک میزائل پروگرام پر نئی پابندیاں آئید کر دی حتف غوری اور شاہین سیریز کے پاکستانی بیلیسٹک میزائل کی رینج کیا ہے؟ پاکستان کے میزائل پروگرام پر لگنے والی پابندیوں کے بعد پاکستان کے بیلیسٹک میزائل پروگرام کا مستقبل کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمن ناظرین آج کا ویلوگ بڑی اہمیت کا حامل ہے اس ویلوگ کو شروع کرنے سے ویلے پھر ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کی جائے گا شیئر کی جائے گا کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ سے بھی اپنی آراز سے ہمیں نواز دے رہیں تاکہ ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں ناظرین امریکہ ہو یا یورپ ہو یا کوئی بھی غیر مسلم کنٹری ہو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہودوں نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ناپاک اتحاد سلاسہ جن میں امریکہ بھی شامل ہے جن میں بھارت بھی شامل ہے سہونی بھی شامل ہے یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ امت لے مسلمہ کی واحد ایٹمی طاقت جس کا نام پاکستان ہے جو اعلانی آیٹمی قوت ہے وہ ترقی کرے یا پھر وہ اپنا ڈیفینس سسٹم مضبوط کرے جس سے امت مسلمہ کو فائدہ ہو سکے اور ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کو کمزور کیا جائے معاشی طور پر اندرونی سیاسی طور پر اور پاکستان کی ڈیفینس کے خلاف سادشے کی جائیں اور پاکستان کو اس قابل ہی نہ چھوڑا جائے کہ وہ یورپ کو آنکہ دکھا سکے مسلمہ کو سپورٹ کر سکے تو ناظرین آج بھی ایک ایسی خبر آپ تک شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ امریکہ کے جانب سے پاکستان کے بلسٹک میزائل پروگرام کے حوالے سے کچھ نئی پابندیوں کا اعلان کیا گیا ہے اور اس پابندیوں کی ضد میں پاکستان کا بلسٹک میزائل پروگرام اور اس سے منسلک جو دیگر ممالک ہیں جن میں چین بھی شامل ہے جن میں شمالی کوریا بھی شامل ہے ان کی کمپنیز بھی اس ضد میں آ رہی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان نے کب یہ بلسٹک میزائل پروگرام شروع کیا اور میزائل ہوتے کیا ہیں بلسٹک میزائل ان کی رینج کیا ہوتی ہے پاکستان کے پاس کون کون سے بلسٹک میزائل اور پاکستان نے کس دشمن کو بد نظر رکھتے ہوئے بنایا ہے اور پھر پاکستان کے اس ایٹمی اور بلسٹک میزائل پروگرام پر امریکہ بہادر کو کن خدشات اور تحفظات کا خدشہ ہے اور کس قسم کے خطرات کا اظہار کر رہے ہیں جس کے وجہ سے پاکستان پر چین پر اور شبالی کوریا جیسی کمپنیوں پر جس پروگرام کا حصہ رہی ہیں ان پر پاکستان لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں یا لگا دی گئی ہیں سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ میزائل دو قسم کے ہوتے ہیں جو مختلف موالے کا اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتے ہیں ان میں ایک تو کروز میزائل ہیں دوسرے بلسٹک میزائل ہوتے ہیں اور بلسٹک میزائل کے بارے میں کھا جاتا ہے کہ یہ اپنے حدف کو بہت تیزی کے ساتھ ہٹ کرنے کے صلاحیت رکھتے ہیں درست طریقے سے انتہائی پریسیئن کے ساتھ یہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں بہت کم موالے کے پاس بلسٹک میزائل کی ٹیکنالوجی ہے لیکن جن موالے کے پاس بھی بلسٹک میزائل کی ٹیکنالوجی ہے آلموسٹ ملتی جلتی ہے یا تھوڑی بہت آگے پیچھے ہے اور یہ ٹیکنالوجی دنیا کے اندر کم موالے کے پاس ہے مختلف رینج کے بلسٹک میزائل بنایا جاتے ہیں اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ بلسٹک میزائل میڈیم رینج شارٹ رینج انٹر میڈیٹ رینج اور انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل ہوتے ہیں یعنی ایک بر ریاضم سے دوسرے بر ریاضم تک جانے والے بلسٹک میزائل بھی اب مختلف دنیا کے موالے بنا چکے ہیں جن میں امریکہ بھی شامل ہے شمالی کوریا بھی شامل ہے اور چین کے علاوہ روس بھی شامل ہے یہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکے ہیں اگر ربایتی ہتیاروں کے لیے بلسٹک میزائل استعمال ہوتے ہیں تو اس پر زیادہ لاغت آتی ہے اور پاکستان کے بلسٹک میزائل پروگرام کے والے سے بات کی جائے تو انیس سو اسی کی دہائی میں پاکستان نے اپنا یہ میزائل پروگرام بلسٹک میزائل پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس کا واضح اور دو ٹوگ مقصد دنیا کو یہ بتانا تھا کہ پاکستان بھارت کے مقابلے میں اپنے دفاع کو مضبوط کرنا چاہتا ہے چونکہ بھارت ہمارا عزلی دشمن ہے جیسے پاکستان پر انہوں نے اپنے ایڈ بھی دھماکے کیے پوکھران میں اور اس کے بعد پاکستان کو میسی دیا کہ وہ کسی بھی وقت پاکستان پر قبضہ کر سکتے ہیں تو پھر پاکستان نے بھی اس کے جواب میں ایڈ بھی دھماکے کر کے ایڈ بھی قوت ہونے کا اعلان کیا تھا چاغی میں اور بتا دیا تھا بھارت کو کہ ہم کمزور ریاست نہیں ہیں اور اب تم بندے کے پتر بن کر رہو ورنہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دیں گے پھر پاکستان نے ایڈ بیلیسٹک میزائل پروگرام شروع کیا ان بیلیسٹک میزائل کے ذریعے سے پاکستان کی جو ایڈ بھی اتحار ہیں وہ اگر خدا نہ خواستہ ایڈ بھی جنگ شروع ہوتی ہے تو بھارت تک ایزیلی ریچ کر سکیں گے اور بھارت کا جو وجود ہے وہ ہم مٹانے کی صلاحیت الحمدللہ حاصل کر چکے ہیں امید ہے کہ بھارت کسی قسم کی غلطی نہیں کرے گا ناظرین آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی ایٹمی پروگرام میں چین نے شمالی کوریا نے میزائل پروگرام میں ان دونوں والگ نے بہت تعاون کیا ہے سپیر بارٹس کے حوالے سے یا پھر منفیکشنگ کے حوالے سے مشینری کے حوالے سے پاکستان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور پاکستان کا بیلیسٹک میزائل پروگرام جنوبی ایشیا میں اس کی دفاعی حکمت املی کا ایک اہم ترین پروگرام ہے اور یہ پروگرام پاکستان کی دفاعی نظام کو مضبوط بنانے اور ممکنہ خطرہ جن کا ہم نے ذکر کیا کہ ایٹمی تناؤ ہے ہمارا بھارت کے ساتھ اس سے ہمیں ایک ڈیٹرنس فراہم کرتا ہے اچھا اب امریکہ کی جانب سے کیا پابندیاں لگائی گئی ہیں یہ خبر آپ تک پہنچاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی جو میزائلز ہیں وہ کون کون سے ہیں جن سے پوری دنیا اس وقت خوف زدہ ہے بھارت خوف زدہ ہے امریکہ خوف زدہ ہے اور یہ پابندیاں لگائے گی پہلے خبر ملاحظہ فرمائیے کہ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک پاکستان کے بلیسٹک میزائل پروگرام کے لیے آلات فراہم کرنے والی کمپنیوں اور ایک فرد پر پابندیاں آئید کر رہا ہے امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پانچ اداروں اور ایک شخص کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں جو بلیسٹک میزائلوں اور کنٹرولڈ میزائل آلات اور ٹیکنالوجی کے پھیلاؤں میں ملاوث ہیں مزید کہا گیا ہے امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے خاص طور پر کہ بیجنگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف آٹومیشن فارمیشن بیلڈنگ انڈسٹری کو اگزیکٹیو آرڈر کے تحت پابندی کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور ان کی پاکستان کو ترسیل میں ملاوث ہے امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں اندازہ ہے کہ یہ چینی کمپنی پاکستان کے طویل فاصلے تک مارکنے والے بلیسٹک میزائلوں کی تیاری اور پیداوار میں معاونت کر رہی ہے تاکہ شاہین تھری اور ابابیل سمیت ڈائیہ میٹر راکٹ موٹرز کے ٹیسٹ کے لیے ساز و سامان حاصل کیے جا سکے یعنی پاکستان ان سے یہ سامان حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور چین کی یہ کمپنی جس کا نام لیا گیا ہے کہ بیجنگ ریسرچ انسٹیٹوٹ آف آٹومیشن فارمیشن بیڈلنگ انڈسٹری اس پر بھی پبندیہ لگائی گئی ہیں اور پاکستان کے اوپر یہ الزام لگا گیا ہے کہ پاکستان انٹر کانٹیننٹل بلیسٹک میزائل جو بین البریاز میں بلیسٹک میزائل ہیں ان کو مزید فعل کر رہا ہے اور جو ابابیل میزائل کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے پاکستان کے پاس ناظرین کتنے قسم کے بلیسٹک میزائل موجود ہیں اس حوالے سے ہم نے کچھ ریسرچ کی ہے اور آج کے اس ویلوگ میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ بلیسٹک میزائل پروگرام جو ہے پاکستان کے پاس حطف سیریز غوری سیریز اور شاہین سیریز کے بلیسٹک میزائل پروگرام جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اور ان میں وقتن وقتن امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں ترامیم ہوتی رہتی ہیں ٹیکنالوجی چیک کی جاتی ہے لیٹس ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ انٹروڈیوز کرائے جاتا ہے اور اس میں امپلیمنٹ ہوتا ہے اور پھر اس کی رینج کو بڑھایا جاتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو حطف سیریز کے والے سے بتائیں گے کہ حطف ون پاکستان کا یہ پہلا بلیسٹک میزائل تھا جس کی رینج تقریباً اسی کلومیٹر تھی پھر حطف ٹو عبدالی کے نام سے پاکستان نے بنایا مختصر فاصلے کا یہ میزائل اس کی رینج کو اسی کی بجائے ایک سو اسی کلومیٹر تک کر دیا گیا تھا حطف ون کی رینج اسی اور حطف ٹو کی ایک سو اسی کلومیٹر پھر غوری سیریز کا جو درمیانے فاصلے کا بلیسٹک میزائل ہے اس کی رینج پاکستان نے بڑھا کر تیرہ سو کلومیٹر تک کر دی اور اسے انیس سو اٹھانوے میں پاکستان نے انٹروڈیوز کروایا تھا پھر اس کے بعد غوری ون کے بعد غوری ٹو پاکستان نے بنایا اور اس کی رینج جو ہے وہ تیرہ سو سے بڑھا کر دو ہزار کلومیٹر تک کر دی گئی پھر پاکستان جو ہے وہ شاہین سیریز کے بلیسٹک میزائلوں میں داخل ہوا اور شاہین ون پاکستان کا مختصر فاصلے کا بلیسٹک میزائل بنا اور یہ بہت تیزی کے ساتھ حرکت کرنے والا میزائل ہے اس کی شاہین ون کی پہلی رینج جو ہے ساڑھے ساتھ سو تھی پھر شاہین ٹو کی رینج دو ہزار کلومیٹر اور شاہین تین کی جو ہے وہ ستائیس سو پچاس کلومیٹر تک پہنچا دی گئی پھر ناظرین آپ کو دائیں کہ پاکستان کے بلیسٹک میزائل پروگرام کے جو مقاصد ہیں جو حکومت پاکستان بتاتی ہے وہ کیا ہے پاکستان کے جو مقاصد ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا ڈیٹرینس بھارت کے ساتھ اسٹریٹیجر کے توازن برقرار رکھنا ہے نمبر ٹو قومی دفاع پاکستان کے لیے داخلی اور خارجی خطرات کا مقابلہ کرنا ہے نمبر تھری تقنیقی پیش رفت ملکی دفاعی سنت کو فروغ دینا ہے خود انہساری اس ٹیکنالوجی میں حاصل کرنی ہے اور یہ وہ بیسک اوبجیکٹیوز ہیں جس کے طاعت پاکستان کی مسلح فاج پاکستان کی حکومت ایک پیش پر ہیں اور ان پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا پھر ناظرین چیلنجز کیا ہیں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ امریکہ نے جو کبھی بھی پاکستان کے لیے اچھا نہیں سویتا اور ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو دبا کر رکھا جائے پاکستان کو آئی ایم ایف کا مقروض بنا کر رکھا جائے پاکستان کے سیاستدانوں کو خریدا جائے پاکستان کو اندر سے توڑا جائے اور پاکستان کو لالچ یعنی سٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی پر عمل درامت کرتے ہوئے کبھی سٹک کے ساتھ ہاںکا جائے تو کبھی گاجر اس کے موں میں ڈالی جائے اور اس حوالے سے مختلف لابیز کے ذریعے سے وہ پاکستان کو اس طرح سے استعمال کرتا رہتا ہے دبانے کی کوشش کرتا ہے لیکن پاکستان کی مسئلہ فاج اور پاکستان کے جو ہماری قومی دفاع کے والے سے پالیسی ہے اس پر کسی قسم کا کامپرومائز نہیں ہو سکتا اور یہ سیلف ڈیٹرنس جو ہے اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے اپنی ایٹمی قوت کو برقرار رکھنا ہے اور تمامی سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں اور اگر کوئی اس سے ذرا سا ڈیویڈ کرے گا تو پاکستان سے غداری کے مترادف ہوگا ناظرین پاکستان کو جو اب چیلنجز ہیں بین القوامی دباؤ کا چیلنج ہے اس میزائل پروگرام کے والے سے ایٹمی پروگرام کے والے سے جس کا اظہار ہم نے آج آپ کو بتا دیا کہ امریکہ نے پاکستان چین شمالی کوریا کے حوالے سے پابندی آئیت کر دی ان کمپنیز پر جو پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہیں پرزے دے رہی ہیں بیلسٹک میزائل کی ٹیکنالوجی فرام کر رہی ہیں پھر امریکہ کے حوالے سے دوسرا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان پر پابندیاں بھی لگائی جاتی رہی ہیں وقتاً فقتاً جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے پاکستان سے کہا گیا کہ جی آپ پانچ ارب ڈالر لے لو اور دھماکے نہ کرو لیکن پاکستان کی قوم اس وقت ڈیٹرمنٹ تھی اور پاکستانی قوم کی جانب سے نوازیف صاحب پر دباؤ ڈالا گیا تھا پھر پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اسی طرح سے محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں انہی ساسی میں جب پاکستان کا یہ میزائل پرگرام شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی بڑا دباؤ تھا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے اس کو کٹینیو کیا اور ہم سلام پیش کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب کو اور دیگر پاکستان کے ان سائنٹسٹس کو سائنس دانوں کو پاک فوج کے ان سربراہان کو ان ٹیکنیکل ایکسپرز کو ان انجینئرز کو جنہوں نے ان تمام تر پابندیوں کے باوجود بھی پاکستان کا ایٹمی اور میزائل پرگرام آگے بڑھایا اور آج بھی الحمدللہ بڑھا رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ بڑھاتے رہیں گے یہ پابندییں جو ہیں ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گی اب امریکہ جو ہے اس کو پاکستان کے ساتھ پرابلم کیا ہے تکلیف کیا ہے کیوں وہ اس طرح کی پابندییں لگاتا ہے ایک تو آپ جان جائیں کہ جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی کہ کبھی بھی یہ پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے یہود و نصارہ قرآن نے اللہ نے فرما دیا قرآن کا فیصلہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے اور دوسرے جانب پاکستان جو ہے وہ کھٹکتا ہے اور پاکستان اس خطے کے اندر ایٹمی قوت ہے اب یہ اسی طرح سے پاکستان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں الزامات لگاتے ہیں کہ جی پاکستان کا ایٹمی پروگرام خطے میں جوہری ادم پھلاو بڑھا دے گا اور امریکہ جناب پاکستان پر زور دیتا ہے کہ جوہری ادم پھلاو ہونا چاہیے نیوکلئر نون پرویفریشن کی پالیسی پر عمل کرنا چاہیے خطے میں اس سے ادم استقام ہو جائے گا اور ایٹمی جنگ چھیڑ سکتی ہے حالانکہ خود امریکہ جو ہے اس نے ڈھیر لگائے ہوئے ایٹم بموں کے اور اپنے جو دیگر موالک ہیں ان کو اپنے الائز کو دے رہا ہے ایٹم بم لیکن پاکستان کا ایٹمی پروگرام ان کو کھٹکتا ہے تیسرا عالمی سلامتی کے حوالے سے امریکہ کا موقع ہے کہ بلیسٹک میزائل ٹیکنالوجی کی ترقی عالمی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہو سکتی ہے کیونہ یہ ٹیکنالوجی جوہری اتحانوں کو دور تک پہنچانے کے قابل بناتے جسے دنیا کے مختلف عصوں میں خطرات ہیں امریکہ نے ان وجوہات کی بنا پر پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دینے پر پابندیاں لگائی ہیں لیکن اگر بات کی جائے ابھی جو روس اور یوکرین کی جنگ جاری ہے اس میں امریکہ جو ہے ایک روس دی بورڈ جا کر جس طرح سے مدد کر رہے ہیں یوکرین کو وہ پوری دنیا اور تمام جو اخلاقیات ہے اس کا اس نے جنازہ نکال دیا ہے ہر قسم کی ہتھیار دے رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو تباہ کرنا امریکہ نے افغانستان میں تباہی مچائے امریکہ نے اراک کے اندر تباہی مچائے امریکہ ابھی مشرق بستہ میں تباہی مچا رہا ہے اپنے ایک اتحادی کے ذریعے سے خود اس کو اپنا کردار نظر نہیں آتا اپنے ہتھیار جو دنیا کے اندر تباہی مچا رہے ہیں ہیرو شیما ناغا ساکی پر پہلا اور دوسرا ایٹم بم جو ہے وہ کس نے پھینکا تھا وہ خود امریکہ نے پھینکا تھا جس میں لاکھوں کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جھلس کر جھلس کر جو ہے وہ مارے گئے تھے اور ان کے اثرات ابھی تک ان جاپانیوں کی اولادوں میں پائے جاتے ہیں تو اس طرح سے دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد تو امریکہ ہے اور سب سے زیادہ عدم تحفظ کا شکار تو دنیا امریکہ کے ایٹمی اتیاروں سے ہے تو پھر پاکستان کے ایٹمی اتیار کس طرح سے خطرات ثابت ہو سکتے ہیں آپ کے لیے یہ جب پاکستان نے تمام سیکیورٹی میئرز پورے کیے ہوئے ہیں تمام پروٹوکولز کا آئی اے اے کی جانب سے جو تمام پروٹوکولز ہیں جو میئرز ہیں جو سیفٹی سٹینڈرز ہیں ان کو میٹ کر رہے ہیں حالانگی اس کے مقابلے میں بھارت کو اگر دیکھیں تو بھارت کے اندر یورینیم چوری ہونے کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں اور وہاں پر ہر دوسرے دن سامنے آتا ہے کہ یورینیم چوری ہو گیا اور یورینیم وہ دعات ہے جو ایٹم بم بنانے میں استعمال ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ اندازہ لگا لیں کہ امریکہ کے دوہرے میار کیا ہیں امریکہ بھارت کو کبھی اس طرح سے نہیں کہتا کہ وہ اپنی براموس یا دیگر جو اگنی ہے اس طرح کی میزائلوں کو وہ روکے لیکن ان کو اجازت ہے پابندی ہیں تو صرف پاکستان کے لئے اور پاکستان کا جرم صرف یہ ہے کہ پاکستان دنیا اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت ہے انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین اگر ہم متحد رہے تو اس طرح کی تمام سادشوں کو ہم ناکام بنا دیں گے احتشان پرمان کو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے پاکستان کے دشمنوں کو خاک میں برادے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ